مائوس نہ ہو بعض وقت بولنے والی بھی کیا کرتے ہیں کیا ہوگا معلوم نہیں دیکھو حالات بگڑ رہے ہیں اب بہت برے حالات آنے والے دیکھو ہم کچھ نہیں ہو سکتا مائوس کر دیتے ہیں مائوس نہیں ہونا چاہیے برے سے برے حالات آئیں تب بھی مائوس نہیں ہونا چاہیے ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے سب کچھ کھوکے بھی ایمان اگر بچا لیا ہم نے کامیاب ہیں کیونکہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا مَن رَبُّك مَا دِيُنُك مَن نَبِيُك اتنا جواب دے دیئے پاس ہے اپنی ایمان کو بچانا اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر انتالیس میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا حِمَّتْ مَتْحَارُو حِمَّتْ مَتْحَارُو وَلَا تَحْزَنُوا غمگین مت ہو دکھی مت ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی غالب رہو گے تم ہی غالب رہو گے بشرتے کہ اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو معلومات کے غالبے کو اللہ نے جڑا کس چیز کے ساتھ ایمان کے ساتھ تو مغلوبیت کے دور میں مغلوبیت کے دور میں ہماری توجہات اپنے ایمان کی تقویت کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ باہر کی طاقت بعد میں اندر کی طاقت پہلے اگر ہمارے پاس ایمان کمزور ہے لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے فوج ہے ہمارے پاس پیسہ ہے مین پاور ہے سب ہیں ایمان اندر کمزور ہے غلبہ نہیں ہوتا پہلے کیا کرنا پڑے گا اندر کی طاقت زیادہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے غلبے کو کس کے ساتھ جوڑا ایمان کے ساتھ لہٰذا مغلوبیت کے دور میں کمزوری کے دور میں تکلیف کے مصیبت کے دور میں مظلومیت کے دور میں اہل ایمان کو متوجہ ہونا چاہیے ایک تو مایوس نہیں ہونا غمگن نہیں ہونا اور تیسرا کیا ہے اپنی ایمان کی فکر کرنا اپنی ایمان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا تو یہ بھی کرنے کا کام ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا جان لو کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مایوس ہو گیا سمجھ میں آتا ہے لیکن جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ تعالی لمحوں میں حالات کو بدل سکتا ہے وہ مایوس ہو جا رہا آگے کچھ نہیں ہو سکتا اب ختم سب ختم ہو گیا آپ اینار سی آیا تو سب ختم ہو جاتا ہوتا نہیں ہوتا فیرون آنکہ بھی کیا کر لیا آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے سب بنی اسرائیل کیا کہا جب دیکھا فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے بنی اسرائیل اور فیرون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے کہنے لگے پکڑ گئے برے بھزے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کَلَّا إِنَّا مَعْيَ رَبِّ سَيَادِينَ نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ رستہ بتائے گا اللہ نے فیرون کو غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا توڑی دیر تک بنی اسرائیل کو بھی لگ رہا تھا کہ ہم پکڑے گئے ہم نہیں پکڑے گئے کون پکڑا گیا فیرون ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا مایوس نہیں ہو رہا بولنے والوں کو بھی مسلمانوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے اس لئے بعض علمان ہیں شیخ صلی اللہ الفوزان وغیرہ نے کہا یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا میڈیا میں جو مسلمان عام کرتے نہیں کرنا چاہیے اس کو ہم لوگ کیا سمجھتے کرنا چاہیے اس کو کیوں کیا ہوتا اسے کچھ ہوا مسلمانوں کا موریل ڈاؤن ہوتا اسے مسلمانوں میں بزدلی پیدا ہوتی مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہوتی مسلمان دکھی ہو جاتے ایک دم اسے کیونکہ سلوشن تو کچھ نکلتا نہیں لیکن مسلمانوں کی ہمت ٹوٹتی ہے تو مسلمانوں کو یہ ایسا مسلمانوں کے برے حالات کو عام کر کے مسلمانوں کی ہمت اور توڑنا نہیں چاہیے تو مسلمانوں کو امید دلائی جائے مسلمانوں کو امید دلائی جائے